پلیس 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 مرسی آدھو کنٹنو مانی سوا پتی مہود ہے آج سرک پریوہن اور راج منترالے کی بیتی ورس دوہزار بائیس تیس کے کندری بجٹ انمان مانگوں کے سمرکتھن میں اپنی بات رکھنے کے لیے کھڑا ہوں اور اس پر آپ نے مجھے احسر دیا اس کے لیے اس کے لیے بسیس طور پر آبھار مہود ہے میں ماننی پردھان منتری جی ماننی نیتین گھڑگری جی ماننی جنرل بیکے سنگھ کے پرتی بہت آبھار مہود کرتا ہوں جو ان اسی طور پر کم سمیے میں بہت بڑا کام کیا ہے اور دیس کی ایک نیا سروپ اور نیا تصویر بنانے کا کام کیا ہے اپنے کاموں کے مادن سے میں اتحاس کے پنوں میں لے جانا چاہتا ہوں آپ کے مادنے ہم سے سرن کا مہود ہے ورس انیس سو پچاس اکاون میں بھارت میں انیس ہزار آٹھ سو کلومیٹر راستی امارت تھے اور ورس دو ہزار بیس دو ہزار چودہ میں بڑھ کر کے بانوے ہزار کلومیٹر ہوا اور مہود ہے بیس اکیس میں یہ بڑھ کر کے ایک لاکھ ایک لاکھ ایک تالیس ہزار کلومیٹر ادھک ہو گیا مہود ہے سرکار کی پتیورتہ دیکھیں اور کام کرنے کی چھمتہ دیکھیں ماننے پردھان منطری موڈی جی کا اور نیتین گڑگری صاحب بکے سنگھ کا ویجن دیکھنے کا کام کیجئے یعنی مہود ہے تیرسٹھ سال میں تیہتہ ہزار کلومیٹر راجمار کا نرمان ہوا وہی ماننے موڈی جی کی سرکار میں آٹھ سالوں میں پچاس ہزار کلومیٹر کا نرمان ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اپنے آپ میں اتحاس بنانے کا کام کیا ہے مہود ہے یو پی اے کے دس سال کے سرکار ماننے میں کانگریس پارٹی کے بہت ماننے سلس بتا رہے تھے موڈے میں کچھ آنکرہ دینا چاہتا ہوں یو پی اے کے دس سال کے ساسنکال میں ایک لاکھ چون ہزار کلومیٹر ایک ہزار چون ہزار ایک لاکھ چون ہزار کلومیٹر کی راسی سے کل پچاس ہزار کلومیٹر انیج کا نرمان ہوا وہیں ہماری انڈیا کے سرکار میں دوہزار بائیس تیس میں یعنی کبل ایک سال میں پچیس ہزار کلومیٹر انیج کا نرمان ہوا جس پر ایک لاکھ نینانوے ہزار کلومیٹ بجٹیے پراؤدھان رکھنے کا کام کیا جا رہا ہے یہ بجٹیے پچھتے سال کے مقابلے باون پرست ادھک ہے مہد ایک ویجن دیکھئے سرکار کے اور پرتیوتہ دیکھئے جہاں دوہزار چودہ پندرہ میں پرتی تین بارہ کلومیٹر انیج کا نرمان ہوا تھا وہ بڑھ کر کے بیس اکائیس میں لگ بھگ چھتیس پوائنٹ فائب کلومیٹر پرتی دن انیج کا نرمان ہو رہا ہے ایک گتی بھی دیکھنے کا کام کیجئے مہد این آکروں کے مادنم سے دیش کے سرکاروں کا نہ تو میں کوئی آلوچنا کرنا چاہتا ہوں جو پروتی سرکار ہے میں اپنی سرکار کا بہت پرسنسا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے ہمارے مانانی ہیں اسسوی پتھان منتیج نے کہا ہاں دیش کے انفرسکچر کے وقاس کو راجنی سے دور رکھنا چاہیے اور دیش کا انفرسکچر کسی دل کے وچار دھارہ نہیں بلکہ دیش کے وقاس کا مارک ہوتا ہے یہ ہمارے اسسوی پتھان منتیج کی سوچ ہے مہد آجادی کے امرت محصو میں آجادی کے امرت محصو کے امرت کال میں لال قلعہ کے پراشیر سے مانانی ہیں اسسوی پتھان منتیج نے دیش میں ایک سو لاکھ کروڑ کی پی ام گتی سکتی نیشنل پلاسٹر پلان کی گھوشنا کرتے ہوئے کہا تھا کہ امرت کال کے اس دسک میں پی ام گتی سکتی بھارت کا کائی کلپ کرنے کا کام کرے گا اور اس پر کام بھی چالو ہو گیا ہے بھارت میں اتادونک وشوستریہ ہولیسٹک اور انٹیگریٹڈ انفرسکٹر کی وقاس کے لیے آج آج بھارت میں پہلی بار کسی پردھان منتیج نے نیشنل ماسٹر پلان بنایا ہے اور اس دیش پہ ملٹی مارڈل کنیکٹیویٹی کا وقاس ہوگا دیش میں گاؤں تک آرثک گتیویدیاں تیج ہوگی اور روجگار کے بھرپور اوسر بھی پیدا ہوگا پی ام گتی سکتی کو بڑھاوا دینے کے لیے سات کارک کو چھونا ہے سرک مارک ریل مارک ہوائی مارک بیمان پتن مال پریوان جیل مارک اور لوگسٹک سرن رچنا کا نرمان کرنے کا نرمان لیا ہے مہدر جیل بینک آف انڈیا اور انس انستانوں نے اسٹیمیٹڈ کیا ہے کہ بھارت سرکار انفرسٹک کے نرمان پر اگر ایک روپیہ خرچ کرتی ہے تو اس کا ملٹی پلائر ایمپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ دیش کے جیڈی پی میں اڑھائی سے اڑھائی سے سارے تین روپے کی بردی ہوتی ہے یعنی انفرسٹکچر میں انیسٹمنٹ سے لوجسٹک کاؤس کھٹے گا بھارت میں لوجسٹک کاؤس تیرہ سے چودہ پرسط ابھی ہے اس کو آٹھ پرسط تک لانے کا سرکار پریاس کر رہی ہے اس سے بیسسوک بجار میں بھارت کا مال سستہ ہوگا اور نریات پڑھے گا بھارت کے اردوستہ کو آپ نربھر اور پانچ ٹریلین ڈالر کی اردوستہ پرانے میں پی ایم گتی سکتی کا مہتپونڈ رول لبھانے کا کام کرے گا آدھانی مانین پردھان منطری جنہیں مہدہ آدھانی پردھان منطری جنہیں جس طرح سے سماج کے بھلائی کے لیے سماجی کے نیا جروری ہے اسی آودھارنہ کے تحت اسی طرح سے دیش کے کوئی سنکلت کے لیے وکاس جروری ہے مہدہ پی ایم گتی سکتی کے لاسٹ مائل کنیکوٹی ٹو لاسٹ پرسن ڈیولپمنٹ اور لینڈز ٹو پورٹ پورٹ ٹو لینڈ کے لیے وشوستریے اور آدھونک ملٹی موڈل کنیکوٹی انفرسٹیکچر کا وکاس ہوگا اسٹارٹ اپ کا ایک ایکو سسٹم گاؤں سے لے کر پورٹ ٹک وکشت ہوگا اور اس آسٹ پر مائل پرس ماننے پور پردھان منطری تلبہاری باجپی جی کے کوئی نمن کرنا چاہتا ہوں جو نیا بھارت کے نرمان کے لیے آجادی کے بعد پہلی بار سومنین چطروی یوجنہ کے تحت چار لینڈ سڑک اور گرامن بھارت کے لیے پردھان منطری گرامن سڑک یوجنہ کی شروعات کی تھی اور اسی کا نیو کا پرنام ہے کہ آج سرکوں کو دیارہ میں آج سرکوں کو لمبائی کے معاملے میں ویس آستریے جو آکرن کیا گیا ہے اس میں امریکہ کے بعد دوسرا اسطحان بھارت کا ہوتا ہے مہدے گتی سکتی کے تحت مہدے گتی سکتی کے تحت مہدے گتی سکتی کے تحت پروت مالا ساگر مالا بھارت مالا آئی ویج ہائی ویج واتر ویج رو بیج ریلوے ویج اکنومک کوریڈور اور ڈیفنس کوریڈور کوریڈور کو تیزی سے نرمان سے دیش کے سبی راجعوں کا وکاس ہو رہا ہے مانے پردھان منتری جی کا میں آبھار بک کرتا ہوں کہ لکست پولیسک کے تحت بیہار اتر پردیش بچم منگال نورٹس کے علاقوں میں تیزی سے سرکوں کا جیال بھی شاہ جا رہا ہے مہدے اور پریٹن کے دستی کون سے اترہ کھن کاسمیر لدھاک اور ہیماچر پردیش ان بارڈے علاقوں میں بھی تیزی سے کام ہو رہا ہے رام جان کی مارک اجودیا مارک بدہ سرکٹ مارک نرمان سے دھارمک پریٹن کو بڑھاوا دینے کا کام کیا جا رہا ہے میں تو انروت کروں گا ماننے پردھان منتری جی کا یا بیٹھے ہوئے ماننے منتری جی کا میں انروت کروں گا اور مانگ بھی کرتا ہوں کہ سبھی بارہ جوتی لنگ کو فور لینڈ سے جو نہیں جڑے ہوئے ان کو جڑنے کا کام کیجے اور مہدے و سرکٹ نرمان کو بھی کرانے کا کام کیجئے اتا میں پریوہن منتری انتین گڑھگری جی کا ماننے پردھان منتری جی کا اپنے منتری جی کا اور سبھی سانسدوں کے سادو بات دینا چاہتا ہوں کہ وہ ہمیشہ سانسدوں کرتے ہیں چاہے وہ کسی پارٹی کا ہو اس پارٹی کا ہو یا اس پارٹی کا ہو یا آپ سوئے میں کبھی نیراست نہیں ہوگے پھجک لاؤ 80% جمین کرلینس لاؤ سینکشن لے جاؤ پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے مہدے اس چرچہ کے مادنم سے میں اپنے سنسدیت چھتر جو آپ بول رہے تھے اس پر پوائنٹ پر رہا ہوں کچھ مدنوں کو اٹھانا چاہتا ہوں مانی مہدے ہمارے چھتر میں that is why you are coming after time please please conclude okay just just i am concluding رام نگر کنھولی پتنا رنگ روڈ نمبر ون رام نگر رام نگر کنھولی پتنا رنگ روڈ 6 لین پریوجنا میں منیر ہمارے سنسدیت چھت کا بہت امپورٹن بھاگ ہے بیران سوا ہے سیرپور میں گنگا نیدی کا پول کا نرمان ہونا ہے جو ندکت فیصلہ لے لیا گیا ہے اس پول سے دانا پور جو دیارہ کے علاقہ ہے بہت گریب لوگ رہتے ہیں کاری پچھتر سے ستر ہزار کے آوادی ہے دیارہ میں دونوں طرف رام دینے کا انروض مانی منتری جی کو میں نے میں آگرہ کیا ہے میں پناہ آگرہ میں آگرہ کرتا ہوں کہ اس پر آگے کی کاروائی کیا جائے نمبر ٹو راستیہ مارگ تیس کے انیسہ باد سے چھوڑوں مائل کے بیچ رام کسنا نگر کھیمنی چک اور جگنپورا میں فلائی وور کا نرمان کارز کرانے کی کرپا کی جائے جس کی سکرتی سمبوتہ آپ نے دے بھی دیا ہے ابھی تک کام نہیں ہو پا رہا ہے میرا انروض ہوگا دو تین پوائنٹ ہے سر میں میں اپنے دو ایک منٹ میں بات سکتا ہوں راستیہ راج مارگ تیس سے انیسہ باد جیرو مائل کے بیچ دونوں طرح سرویس لین کا نرمان کرایا جائے راستیہ مارگ جو رکھ سو انچالیس اور انگا باز سے پٹنا کو فور لین میں پریورتن کیا جائے 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 کہ ماننے پور سدس نے سسیل سنگی نے بھی کہا رام نگر کنہولی کو رام نگر کنہولی سے سکس لین راستیہ مارگ میں بیلداری چک کے پاس کنساری گاؤں کے پاس انڈر پاس کا نرمان کروایا جائے جو بہت ہی آوشک ہے پٹنا وکسر راستیہ راج مارگ کے لد ایلائنپنڈ نتھوپور بھوسولہ کو ان تھرٹی نائن انس تھرٹی نائن کا پارڈ بنا کر فور لین سرک کا نرمان تاکہ انیش آباد ایمس جو ہسپیٹل ہے فلواری تک بائی پاس سرک کا نرمان ہو سکے جس سے انیش آباد سے فلواری ایمس تک لگنے والا جو مہا جام ہے اس سے مکتی مل سکے پٹنا ڈو بھی این ایس تھرٹی سی ہنوان بیڈیوان این ایس تھرٹی کے مسوڑی پنپن سیکشن کا نرمان کار جلدی کرا جائے جو کام پروگرس میں اس کو جلدی کرا جائے اور آنٹ میں پٹنا گیا ڈو بھی این ایس ایٹی تھری کے نو دولز میں سرویس سلیر کا نرمان کروایا جائے یہ میرے سنصدیت چھت سے جورا ہوا معاملہ تھا جس کا آپ کی مادیم سے سرکار کا دھیان آکست آنٹ مائیس بجٹ کا سمرتھن کرتے ہوئے اور آپ کو بیشیز دھنیواز دیتے اپنی باس پاکتا بہت دھنیواز ہے